ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک پرو چینل میں نمیز راست اور کیسے ہم سب ٹھیک ہیں اور آج ہم ایک بہت انٹرسٹنگ اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بہت بڑی ویڈیو ہے چاہ سکتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے جو آپس کے ریلیشن ہے وہ اس میں کافی بہت بڑا بریک تھو ہے جو کہ یہ کرتارپور کا جو کولنے کے لیے دونوں گورنمنٹس ایگری ہو گئی ہیں جو کہ پاکستان ایگری ہو گیا تھا جب عمران حان کی اوتھ سرمنی میں آئی تھے نفجوت سنگھ سدو پاکستان تو انہوں نے کچھ بات کی تھی عمران حان سے کہ یہ اوپر کیا جائے اور جیت سیتو جی نے پاکستان آرمی چیف کو اگنا ہے جب ہی ڈالی دی تو وہ جب ہی بہت فیمس ہو گئی تھی جب ہی پر بہت کرٹیسائز ہوا ایڈیا میں تو وہ جب ہی رنگ لے آئی ہے سیتو جی نے بولا تھا کہ میں نے بات کی ہے اور چیف آرمی سٹاف پاکستان کے جو کمر باجبہ ہیں انہوں نے بھی بولا تھا کہ ہم یہ لانگا مطلب پر جابی میں یہ کولو ڈور کھولنا چاہتے ہیں تو ابھی جو ہے نا کہنا نا ارس ہے بابا نانک جی کا جو ارس ہے سالانہ تو ان کی پیدائش کا کوئی دین میں آرہا ہے ابھی شروع ہے میرے ہر میں لوگ بہت سارے پاکستان آرہے ہیں کت کافی سارے جو سیکھ ہیں وہ دوسرے کنٹریس سے انڈیا سے پاکستان میں آرہے ہیں لیکن سب نہیں آسکتے تھے ابھی کیا ہونے جا رہا ہے جو یہ اوپن ہونے جا رہا ہے اور اس پر کام سلے گا بہت جلدی اس کو اوپن کریں گے اس کو جو ایک اچھے سے بنایا جائے گا ویل مینٹین کیا دے گا پوری فیسلیٹیز کے ساتھ اس کو بنایا جائے گا میں بھی دو کلومیٹر اے اور دو یا تین کلومیٹر انڈیا والی سائٹ میں ہیں اور دو یا تین چار کلومیٹر پاکستان والی سائٹ میں ہیں بورڈر سے دور ہے یہ جو گھراپور ہے نا تو ہی اس کے بارے میں اس ویڈیو ہے اس کے بارے میں آج اس انفرومیٹر ویڈیو ہے کہ ہم تھوڑا اور جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیا کب اوپن ہونے جا رہا اور یہ کتنا important ہے دونوں کنٹریس کے لئے پاکستان اور انڈیا کے لئے اور میری طرف سے جتنے پجابی ہیں ان کو سبانو مبارک کتوار ڈی جوانو گل مان لی گئی ہے امران حان نے پہلے مان لی سی تحمون ڈرام انڈین گورنمنٹ نے بھی مان لی ہے تو چلیے پھر اس بارے میں ویڈیو ہے دیکھتے ہیں کیا ہے انفرمیٹیو ویڈیو ہے اور میری طرف سے سبانو مبارک ایسی ریلیشن بائی ٹاک ہی بیٹر ہوں گی پاکستان انڈیا کے ریلیشن ٹاکس کریں گے تو ڈائیلوگز کریں گے تو کچھ سیلویشن نکلتا ہے تو چلیے کمپلیٹ ڈیٹیلز دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں وائیڈ سائٹ والوں کی ویڈیو ہے بردر فرام پاکستان بہت اچھے ویڈیوز بناتے ہیں ہر ایشو کو اوپر لے کے آتے ہیں جس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا یہ بھائی سپورٹ کرتے ہیں ایسے والے ایشوز کو بھی یہ ویڈیو بناتے ہیں تو پلیز بنا ان کو بھی جاؤ گے لائک کریں سبسکرائب آپ سے لئے ویڈیو شروع دکھتے ہیں یہ اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل لیٹس ڈارٹ اسلام علیکم سبسکران نمستے اس دفعہ کوئی ایسا خوبصورت اتفاق ہوا کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراں بادی بابا گرو نانک کے گرپ رب کی تقریبات کا غاز ہوا ہم ہمیشہ اپنے چینل پر امن کی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے کوئی بھی ایسی ڈیویلپمنٹ ہو تو ہم اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان سی خیاتریوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لئے کتارپور کوریڈور بنانے پر اتفاق ہو گیا بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے ہم آپ اس کی سانی ڈیٹیلز بتائیں گے اس کی سانی ڈیویلپنٹ ہے اس جگہ کی کیا اہمیت ہے کیا ہسٹری ہے اس جگہ کی لیکن اس سے پہلے ہم یہ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے بارے میں اس کی تھوڑی سی ہم ہسٹری پہ جائیں گے یہ معاملہ تکیر ہوا جب عمران خان کی اواث ٹیکنگ سرمینی میں صدو جی اگینسٹ آل آٹس پاکستان تشریف لائے اور اس سرمینی میں صدو جی کی ملاقات پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوا سے بھی دی اور ہمارے آرمی چیف نے صدو باجی کو پاکستان اور انڈیا کے انٹرنیشنل بارڈر کے بہت قریب ہے چار کلومیٹر کی دوری پر ہے اور ہمارے آرمی چیف جنرل باجوا نے خیر سگالی کا احساس پیغام دیا اور صدو کو انہوں نے آفر ماری کے جا کے آپ انڈیا گورنمنٹ سے کہیں کہ پاکستان سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور کوریڈورک بنانے کے لیے تیار ہے ڈیریکٹ ایکسس دینے کے لیے تیار ہے سکھ یاتریوں کو بجائے کے لمبا وہ رسہ اختیار کریں کرتارپور تکانے کے لیے گردوارہ کرتارپور صاحب پاکستان اور انڈیا کے انٹرنیشنل بارڈر کے بہت قریب ہے چار کلومیٹر کی دوری پر ہے اور ابھی انڈیا سے جو سکھ یاتری ہیں ان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑے لمبے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے پھر بس کی ڈیٹس کا انتظار کرنا پڑتا ہے پھر وہ گھوم کے واگا سے آکے پھر کہیں جا کے وہ ڈیٹس کچھ سپیسیفک ہو جاتے ہیں پھر وہاں پہ پہنچتے ہیں گردوارہ کرتارپور صاحب تو یہ ایک سکھ یاتریوں کے لیے ایک بڑی صبر آزماء پروسس ہے جس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آرمی چیف نے ایک بڑی زبردست آفر ماری انڈیا تو اس وقت جب صدوبہ آجی پاکستان کا خیر سگالی کا میسیج لے کر انڈیا گئے تو انڈیا میں ان کو بڑی کرٹیسیزم کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے بہت نیو سوچی تھی انہوں نے جپی ڈال لیا ہے اور یقین کریں وہ جپی کوئی ایسی ویسے نہیں تھی وہ جپی وقت نے ثابت کیا کہ وہ جادو کی جپی تھی انڈیا نے اس وقت تو خیر سگالی کا یہ زبردست میسیج ٹوٹلی ٹھکرا دیا اور ہم سارے بڑا حیران ہوئے کہ اس وقت بڑی زبردست ایک فضاء بنی لی تھی بڑا اچھا موقع تھا کہ کوئی بات چیز ہو جاتی دونوں انہوں کے درمیان لیکن انڈیا نے کہا کہ اس ایشو سمیت کسی بھی ایشو پر کوئی بات نہیں ہوگی اور یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ یونائیٹڈ نیشن میں بھی انڈیا نے پاکستان سے بات چیز کرنے سے انکار کر دیا جو کہ پہلے پروپوز میٹنگ ہونی تھی لیکن کرتارپور کو لے کے انڈیا نے پاکستان سے بیکڈوڑ چینل ڈپلومیسی جاری رکھی اور تین مہینے پہلے وہی انڈیا گورنمنٹ جو پاکستان کے کرتارپور کوریڈور کو کھولنے کی جو آفر ہے وہ ریجیکٹ کر رہی تھی آج اسے انڈیا گورنمنٹ نے پاکستان کو اوفیشنی ریکویسٹ کیا کہ کرتارپور کوریڈور بنایا جائے اور انڈیا نے یہ ریکویسٹ بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاسے گھرپورپ کے موقع پر کی ہے انڈیا کے ہوم منسٹر راجنات سنگھ نے یہ ٹویٹ کی کہ جیئے لیکن وہ موٹنے کی جانے گورنمنٹ کی باکستان کے لئے جیئے لیکن کارتارپور کوریڈور پاکستان کی کوشتر اکترگ رہی تک ایلی کہ پورا ساال یک کھول رہے گا گورنمنٹ پاکستان سو پہلے کو شک소 کیتر گھر پاکستان کے لئے جیئے بھیکٹارپور پاکستان کی کوشترك باکستان کے لئے کے بیش کی پاکستان ایک اسی کاریڈور ا journal میں یہ کہتا ہے ایک ہے 1 sty 2 دوں جنری نومبر کیونکہ تنگی تشکیر موسیقی موسیقی یعنی کہ پاکستان نے پہلے ہی ڈیٹ بھی سوچ کر رکھی بھی تھی کہ کس دن گاؤنڈ بریکنگ سرمنی کی جائے گی اور خبریں آرہی ہیں کہ اس سرمنی میں عمران خان نے صدو پا جی کو انوائیٹ کر لیے 28 آرمبر کو پاکستان اس جو صالحہ کارتارپور کاریڈور اس کا سنگے بنیاد رکھے گا اب دل ہم اس جگہ کی سگنیفیکنس اور لوکیشن کی تھوڑی بات کریں کہ کیوں سکھوں کے لیے یہ جگہ کتنی زیادہ ویلیو رکھتی ہے گردوارہ کرتارپور صاحب پاکستان کے ناروال ڈسٹرک کے علاقے کرتارپور میں واقع ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا کے انٹرنیشنل بارڈر سے صرف چار کلومیٹر کی دوری پر ہے اب چونکہ بہت سے سکھیاتری انڈیا سے کرتارپور صاحب نہیں آ سکتے کیونکہ پاکستان ہر سال جو ویزے جاری کرتا ہے انڈیا میں وہ ان کی تعداد لیمیٹیڈ ہوتی ہے جو آفیشل طریقے سے آتے ہیں واگا کے رسے تو اس وجہ سے انڈیا نے اپنی سائٹ پر ایک درشن پوائنٹ بنائیے جہاں پر سکھیاتری آتے ہیں اور درشن کرتے ہیں اس کے بارے میں نے دیکھی ہوں کہ وہاں سے دیکھے درشن کرتے ہیں اور دور سے کرتارپور صاحب کا درشن کرتے ہیں اور سننے میں آیا کہ کچھ لوگ بڑی دھاڑے مار مار کر ہوتے ہیں بڑی ان کی لگا ہے یہ جو جگہ تھی وہ بابا گروہ نانک کے لئے بڑی احمیت کی حامل تھی انہوں نے اپنی زندگی کے آخری اٹھارہ ساتھ پاہی ہوگا پاکستان کی جو سائٹ سے کوریڈور بنے گا وہ چار کلومیٹر کا ہوگا کیونکہ بارڈر سے فاصلہ چار کلومیٹر کا ہے اور اس میں بیش بیر بہرابی بھی آتا ہے کچھ نالے آتے ہیں سرہاں کبھی بلکل کچھی ہے کیونکہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی وہاں پہ اس وقت رینجر کی کچھ وگی ہیں اب اگر اس کوریڈور کو انڈین سائٹ سے دیکھا جائے تو انڈیا گرداسپور کا جو علاقہ ہے وہاں سے ہی کوریڈور بنائے گا گرداسپور میں ڈیرہ بابا بنانک وہ پوائنٹ ہوگا جہاں سے کوریڈور چھروع ہوگا اور انٹرنیشنل بارڈر تک جائے گا اور انڈیا کی سائٹ سے یہ فاصلہ تقریباً دو کلومیٹر بنتا ہے اور پاکستان کی سائٹ سے یہ چار کلومیٹر بنتا ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک نیو بورڈر انٹری پوائنٹ ہوگا اور سکھوں کے لیے یہ بڑی خوش خبری ہے کہ سننے میں آرہے ہیں کہ یہ چوبیس گھنٹے کھلا رہے گا سکھ ہیاتری ویزے کے بغیر پاکستان کی حدود میں چار کلومیٹر تک انٹر ہو سکے ہیں لیکن جو صرف کتارپور ویزت کرنے ہیں وہ پھر مزید آگے نہیں جا سکتے پاکستان کی کسی ایری میں کیونکہ ان کے پاس ویزا نہیں ہوتا اور یہ جو ویزا فری اینٹری ہے صرف اسی کاریڈور کے لیے بنای جائے گی سکھ کمیونٹی کی اس جگہ سے لازوال محبت اور اسسوسییشن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بابا گرو نانک نارو وال میں پیدا ہوئے تھے اور اس سے بعد وہ سکھ مذہب کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں نکل گیا اور انہوں نے جب سکھ مذہب کی ساری تبلیغ کر لی ساری اشارت کر لی تو انڈ پہ وہ جب جس جگہ پہ انہوں نے قیام کیا وہ یہ جگہ تھی وہ یہ دردوارہ کتارپور صاحب تھا اپنے زندگی کے آخری اٹھانہ ساتھ میں انہوں نے اس جگہ پہوزا ہے اب ٹوٹر پہ میں جن انڈین جنرلسٹ اور پولیٹیشن کو فالو کرتا ہوں ان سب نے اس اقدام کو بہت زیادہ سکھا اور امید ظاہر کی کہ یہ ڈیویلیمنٹ پاکستان انڈیا کے لیے بہت زیادہ ساکت ہوگا انڈیا کی مشہور جنرلسٹ سوہاسنی حیدر کانورس کے ششی تھرور پنجاب کے چیز منسٹر کیپٹن امریندر سنگھ شیکر گھٹا ان سب نے اس کا ذکر کیا اور سوہاسنی حیدر نے تو اس کو بی جی بی گرمنٹ کا یوٹن قرار دیا کہ تین مہینے پہلے انہوں نے پاکستان کی اسی آفر کو ریجیک کر دیا تھا اور آپ خود اوفیشلی ایک لیٹر کے ترور پاکستان انڈیا کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے اور سکھ کمیونٹی پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں سکھ کمیونٹی کی تازہت اگریبن پچاس ہزار ہے اور دنیا بھر سے ہر سال سکھ ہیاتری پاکستان میں آتے ہیں اور ان کے کئی ہالی پلیسز ہیں پاکستان میں جیسے کی نمکانا صاحب کرتارپور صاحب اور حسن عبدال میں ان کا گردوار ہے یہی سکھ کمیونٹی ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک انڈیسپیوٹڈ کامن چیز ہے اور جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات میں بریج کا کردار ادا کر سکتی ہے اور پاکستان میں بھی سکھ ہیاتریوں کو جو باہر سے آتے ہیں ان کو گورنمنٹ اور لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ پیام ملتا ہے اب جیسا کہ پاکستان کے انفرمیشن میں اس سے فواد چاردنٹ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا یہ دونوں ملکوں کی پیس لوگی کی جیت ہے اب دیکھتے ہیں کہ امن کی یہ فبصورت کوشش کتنی آگے تک چلتی ہے یا پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کا ڈیڈ لگ پیدا ہو جائے گا اور آج کی دنیا میں کوئی بھی ملک کتنی بھی دشمنی کے باوجود اپنی بائی لیٹرل ٹریڈ اور پیپل ٹو پیپل کنیکشن کبھی نہیں ختم کرتا میری دعا ہے کہ اس پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان پیپل ٹو پیپل کنیکشن بڑے اور کچھ تھوڑی بہت تجارت جو ہماری اور ریڈی ہے جو بہت کم ہے اس میں بھی زافہ ہو اور ہم ایک ایسی ڈیڈ لگ کی کیسی ہے جس میں ہم ابھی مقتل ہیں دونوں موالک جس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہو رہا اس صورتحال سے ہم نکل دیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس ڈیویلپمنٹ کے بعد تعلقات میں کچھ بہتری کی امید ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبالنے دارے ہیں دنیا بھر سے پاکستان سے وہ سوڑیو ہے جن کی بیشتری میریہ پر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے ثورت تک ٹائم پر پہنچ جائے سپرید دو ورڈ اوکی جی ویڈیو دیکھا ہم نے اور اس ویڈیو کے اس کی تھوڑی بہت انفرمیشن جو مجھے پہلے تھی وہ میں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو نا سیدو جی آئے تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ یہ کوریڈور اوپن ہونے چاہتا ہی پاکستان نے اس ٹرم پیشکس پہلے ہی کر دی تھی اور انڈیا نے اس ٹرم اس کو رجیکٹ کیا اور اب بھی وہی گورنمنٹ بیجے پی بیجے پی کی گورنمنٹ ہے اور سیدو جی نے پنجاب میں کانگورس کی گورنمنٹ ہے انڈیا ہوں تو انہوں نے جا کہ فراؤن کو بولا کہ ایسا ایسا کیملیٹ میں پیش کیا ہے تو کیملیٹ میں منظوری دی ہے تو فائنلی کہ ان کو ایگری کر گئے ہیں اور انہوں نے بولا کہ ان کو سینٹر گورنمنٹ جو انڈیا کی وہ اس کو فائننشلی بنایا سینٹر گورنمنٹ بجٹ دے گئے اس کے لئے اور پاکستان جو ٹوانٹی ایٹھ اس کے لئے نومبر کو مرانحان اس کا افتتا کرنے جا رہے ہیں انوگریشن کرنے جا رہے ہیں اس پروڈیکٹ کا جو کہ بہت بڑی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان دیکھیں کتنے کنٹری ہیں جو کہ آپس میں فائنٹ کرتے ہیں لیکن ٹریڈ کرتے ہیں ٹریڈ نہیں چھوڑتے ہیں کسی ایسیو کوئی ایسیو ہے تو اس کو ڈائلوز کے ذریعہ ہل کرتے ہیں اور سکھ یا تری جتنے بھی ہیں وہ اب آئیں آ سکیں گے فری ویزا یعنی کہ ویزے کے بغیر ٹونٹی فور آورز اوپن رہے گا کبھی بھی آئیں گے کبھی بھی جائیں گے اپنے گروہ کے نمس میں درسن کر کے واپس جا سکیں گے یہ ان کے لئے بہت بڑی اچھیو مل جائے ہیں ان کے لئے بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور میری طرف سے سب منجابیان مبارک کے تواڈیس سنی گئی اور سیدھو دی دی کوشش دی سیدھو بھائی دی کوشش دی بجانہ لے ہو جائے ہیں امران حان امران حان بھی تعلقات اچھے کرنے کے لئے کوشش کر رہے تھے انہوں نے بولا تھا کہ آپ ایک قدم چلو کہ میں دو قدم چلو تو انہوں نے اپنا پہلا قدم پر اس سیدھو بڑھا دیا تھا کہ ہم اگری ہیں کھولی کے لئے اور سکھ بھائی جو ہیں وہ دنیا سے وہ انڈیا کے تھروں آ سکیں گے اور اگر وہاں پورے انڈیا میں جہاں جہاں ہیں وہاں سے وہ آ کے وہ اپنا درشن کر کے واپس جا سکیں وہ بہت 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 بڑی کامیابی ہے وہ ایسے ہی پاکستان اور انڈیا کے ٹریڈ ہیں اس پہ بھی فرقانا چاہیے ٹریڈ جو آرہی بہت تھوڑی ٹریڈ ہوں وہ زیادہ ہونے سکیں بڑے لیول پر ٹریڈ ہونے سکیں اور فائنلی جو پروگریس کے لئے ڈائلوگ سے ہی ہوتے ہیں جنگ کر کے کوئی پروگریس نہیں ہوتی اگر جنگ کریں گے تو آپ کے کنٹری اور انڈیا پاکستان دونوں کا نقصان ہیں اس لئے اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے جنگ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور میری طرف سے تو بہت 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 خوشی کی بات ہے اور ہم تو ویسے ہی پیس کے لئے بات کرتے ہیں ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہیں اور آپ بھی اپنی راہ ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یہ خبر سنکے یہ گوڈ نیو سنکے میری طرف سے سیدو جی کو بھی مبارک بات ان کی کوشش تھی پہلے وہ پاکستان اگر نہ آتے تو شاید اتنا بڑی کامیابی ہے اتنا بڑا فائز ڈیسیجن نہ آتا وہ پاکستان آئے اتنی کریٹیسزم انہوں نے سنا بہت زیادہ فیس کی تو ان کی کامیابی ہے ان کو بھی بہت مبارک اور آپ بھی اپنی راہ ضرور بتائیں اگر آپ کی کہہ رہا ہے کہ پیس کتنا آگے جانا چاہیے پیس کسی وجہ سے بھی پیس ڈائلوگ ضرورتنے نہیں چاہیے ایک ایشو کی وجہ سے پورے پیس ڈائلوگ کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے تو آپ بھی اپنی راہ ضرور بتائیں تو انشاءاللہ بہت جہدی کسی اچھی سی نیٹس سوڈی میں ملیں گے اب نیو سبجیکٹ چلیئے پھر ملتے ہیں نیٹس سوڈی میں تب تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی